سب کے مسئلے حل ہوتے ہیں جو پوزنگ سائلز ہیں تو اس میں دیل کس بات پہ ہوگی جب ان کا باہر آنا کسی کو سوٹ نہیں کرتا جو باہر آنا کسی کو اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ مجھے بتا دیں کیا پریشر ریشمنٹ کیا یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اس دفعہ ملاقات جو ہیں وہ ڈاکٹر عارف علوی کی عمران خان سے ہوئی گئے جو سابق صادر ہیں اور دورہ صدارت میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ ایک بریچ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پھر ان کو عمران خان نے ٹاسک سوپا ہے اور وہ انہوں نے اپنے کچھ ارادے بھی ظاہر کر دیئے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہے میرے انسی کے اہمیت اس لی نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب صدر تھے تو تب بیچ میں ایک دفعہ ان سے بڑے ناراض ہو گئے تھے ڈاکٹر عارف علوی سے عمران خان پہ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے وہ سخت رویہ نہیں اپنایا جو پرانا چاہیے تھا جب وہ صدر تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور ان کے پاس بھی ایک آئینی ہوتا تھا وہ تب ڈیلیور نہیں کروا سکے اب تو ہی اس جسٹ فارمہ پریزیڈنٹ اور آرمی کیا تک بھی تبدیل ہو گئی ہوئی ہے اس سے دنگا ویٹ کیا ہے صرف ویٹ یہی ہے نا کہ وہ جائیں گے تو پرسٹیڈ آدمی کے طور پر جائیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جنرلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو لیکن انہوں نے کس سے ٹاسک پوری کرنی ہے میرا تو سپر سوال آپ سے یہ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کو آج ایک ازاد عمران خان سوٹ کرتے ہیں سیاسی امور کے نہایت امدہ تجزیاکار جناب محمد مالک صاحب بہت شکریہ مالک صاحب بغدینے کے لیے صرف فرمائیے گا کہ ڈاکٹر آریف علوی صاحب کی دورہ صدارت کے بعد عمران خان سے اڈیالا جیل میں پہلی ملاقات اور اس کے بعد ان کا یہ استدلال کہ اسی فیصد لوگوں کے نمائندوں سے بات کیوں نہیں ہوگی تو یہ یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مسود آپ مجھے بتائیے جب آپ بات یہ شروع کریں گے کہ ہم اسی فیصد کے نمائندہ ہیں تو آپ تو ان کو ڈینائے کر رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے اور بات چیز کس چیز پر ہوگی بات چیز ہوتی ہے جب لے دے ہو اس میں لے دے کیا ہے کہ عمران خان آزاد ہوں باہر نکلیں جیل سے اس کے علاوہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا اب جو ہونا تھا پارٹی کے ساتھ وہ تو ہو گیا کچھ لوگ غائب ہو گئے کچھ طائب ہو گئے اس کے بعد پھر میسیو تمام دھاندلی کے باوجود ایٹی ایٹ نائن پی سی صاحب نیشنل اسیمبلی میں ہے کی پی کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے اب ایشو ہے کہ خان صاحب آزاد ہوں اب آپ مجھے بتائیں کیا ان کی آزادی کون افورڈ کرتا ہے کیا پی ایم ایل ایم کے حق میں جاتی ہے نہیں کیا پی پلز پارٹی کے حق میں جاتی ہے نہیں کیا ایسٹیبلشمنٹ افورڈ کرتی ہے نہیں کیونکہ دیکھئے اس طرح مقابلہ ہے پاپلر آپ کی طاقت کا with اصل طاقت اب ایلیکشن تو لڑنا نہیں ہے ایسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ پی پریشر ہوگے ہو امران خان بہت پاپلر ہو گئے ہیں تو اب تو ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی اگر آپ نے پلان یہ ہے کہ سال ڈیر سال خان صاحب رہے ہیں اور یہی سال ڈیر سال چاہیے گورنمنٹ کو تھوڑے سے اپنے پاؤں ڈھونڈنے کے لیے کچھ فنڈنگ ہو جائے کچھ ہو جائے کہ لگے کہ بھئی ایک نارمل سینس آف نارمل سی آ رہی ہے تو جو جس طرح مقدمیں سٹیکٹ ہوئے ہیں ابھی ایک سن نوے ملین پاؤنڈ والا بھی ہے خود ان کے لائرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں سزا ہوگی اپیلوں کا پروسس ہے اس آگست میں ان کو سال ہو جائے گا دو ماہ کے بعد جس طرح ہم باتیں سن رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ کم از کم نو دس ماہ کہیں بھی نہیں گئے اور تو اگر سال ڈیر سال ان کو جیل میں رکھتے ہیں تو سب کے مسئلے حل ہوتے ہیں جو پوزنگ سائیڈ ہیں تو اس میں دیل کس بات پہ ہوگی جب ان کا باہر آنا کسی کو سوٹ نہیں کرتا اور جو باہر آنا تک کہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ مجھے بتا دیں کیا پریشہ ریشمنٹ کیا یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اس دفعہ ملاقات جو ہیں وہ ڈاکٹر عارف الوی کی عمران خان سے ہوئی ہے جو سابق صادر ہیں اور دورہ صدارت میں ان کا جو کردار رہا ہے وہ ایک بریچ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پھر ان کو عمران خان نے ٹاسک سوپا ہے اور وہ انہوں نے اپنے کچھ ارادے بھی ظاہر کر دی ہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہے میرے انسی کی اہمیت اس لی نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب صدر تھے تو تب بیچ میں ایک دفعہ ان سے بڑے ناراض ہو گئے تھے ڈاکٹر عارف الوی سے عمران خان تو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے وہ سخت رویہ نہیں اپنایا جو پرانا چاہیے تھا جب وہ صدر تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور ان کے پاس بھی کائنی ہوتا تھا وہ تب ڈیلیور نہیں کروا سکے اب تو ہی اس جسٹ فارما پریزیڈنٹ اور آرمی کیا تک بھی تبدیل ہو گئی ہوئی ہے اس سے دنگا ویٹ کیا ہے صرف ویٹ یہی ہے نا کہ وہ جائیں گے تو ٹرسٹیڈ آدمی کے طور پر جائیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جنرلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو لیکن انہوں نے کس سے ٹاسک پوری کرنی ہے میرا تو سمپل سوال آپ سے یہ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کو آج ایک ازاد عمران خان سوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے میں نائم سے اوپر جو ہم نے اتنا پورے ملک میں ایک سلاطم دیکھا وہ کیا تھا کہ یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سے آگے بات نہیں چلے گی اب وہاں پہ سپریم کورٹ نے پس آیا وہاں معاملہ ایک سال ہو گیا ہے بھئی آپ فیصلہ کر دیں کہ یا ملیٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے یا سیول کورٹس میں ٹرائل ہوں گے تاکہ ٹرائل ہوں جنہوں نے آزاد ہوں جس کو سزا ہونی ہے سزا ہو یہ چپٹر بند ہو تاکہ پھر آگے باتچیت چل سکے اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سپریم کورٹ کی پریاریٹی کیوں نہیں ہے سالا گند اس وجہ سے پڑھا ہوا ہے اب دیکھئے نا فوج کہتی ہے کہ ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہو پی ٹی آئی کہتی ہے سیولین ٹرائل ہو دونوں ٹرائل کے اوپر تو رازی منت ہیں اب صرف بات یہ ہے سپریم کورٹ یہ تو ایک چیز سائٹ پر کر دے لیکن اگین میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے اور جب تک ان کو رکھا جا سکتا ہے تب تک اسٹیبلشمنٹ پر کوئی بوجھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پر صرف دو مسعود آئیں گی پرابلمز جب ان کو بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی ایک تو یہ کہ اگر عمران خان باقی پولٹیکل فورسس کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں اور لگے اسٹیبلشمنٹ کو گیا شاید یہ سارے ایک جگہ پر کٹھے ہو رہے ہیں تب ایک پریشر بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ دوسرا کہ عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں اب لیگلی ان کو نہیں اور رکھا جا سکتا چیزیں ختم ہو گئی ہیں تب اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنے کی مجبوری ہوگی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے بگوز کوئی پاسیبلیٹی ویزو نہیں آتی عمران خان کی وہ انکلائنڈ نہیں ہے کہ پی بول سپارٹی اور پی ایم ایڈ ایم کے ساتھ بات چیپ کریں مگر یہ جو عارف علوی صاحب نے گفتگو کی یہ گفتگو ہے نو مئی کے ان بیانات کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی پھر آرمی چیف کی تقریر تھی اور اس میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا تھا کہ بات چیت کے دروازے بند ہیں ست کے دل سے معافی مانگی جائے پہلے مگر پھر بھی پیٹیا نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور اس کا استضلال ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے تو یہ آگے چل کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر پیش رفت ہے لیکن خان صاحب چاہیں کہ پوزیشن آف سٹینٹ سے بات کرنا ان کے پاس پوزیشن آف سٹینٹ اس وقت نہیں ہے پاپلیریٹی ہے کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے اس میں بھی شک نہیں ہے جتنا میر نائنز کے بعد ان کی پارٹی کا ساتھ ہو گیا ہے کیا ان کی پارٹی کے پاس اس وقت سرکوں پر ایجیٹیشن آرہا ہے اس کے بعد جتنی بھی کالز آئی ہیں یہ میر نائنز کی بھی کالز نہیں اس میں نمبرز نہیں آئے نظر آرہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب بجٹ آئے گا بجٹ سخت ہوگا اس کے بعد گورنمنٹ میں اور لوگوں کو غصہ ہوگا تو ایک اوبرال سیچویشن کوئی بنے جس سے تھوڑی بہت کوئی ڈیولیپمنٹ ہو اس میں پی ٹی آئی کیش کرے تو شاید سڑک گرم ہو جائے لیکن اپنے ایشو کے اوپر اتنی فٹیغ ہوگی بھی ان کے اور دیکھئے ان کو ٹرن آؤٹس ہیں یہ پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر جو ہو گیا پارٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اب وہ جنرلی اس وقت فٹیغ میں آئے ہیں اس لیے جب سڑک پہ پارٹی پریشن نہیں بنا سکتی اور کسی قسم کی لیجسکلیشن نہیں روک سکتی دیکھئے رولنگ گورنمنٹ کب بات کرتی ہے نا اگر ان کو بلز پاس کرنے کے لیے اپنی مجبوری ہو اپوزیشن کے ناز نخرے اٹھانے کے ان کو یہ تو فکر نہیں ہے ان کی نیشنل سیمبلی میں وہ بل پاس ہو جائیں گے سیند میں بل پاس ہو جائیں گے کانسیوشنل مینگمنٹ پسی ہے نا اس کے علاوہ تک کوئی نہیں ہے تو آپ کا بجر بھی پاس ہو جائے گا آپ کے دوسرے قانون بھی پاس ہو جائیں گے تو جب آپ حکومت کو لیجسلیٹف پروسس میں نہ روک سکیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو سڑک پہ آکے نہ ڈرا سکیں تو پھر آپ مجھے بتائیے نا آپ کو کیا وزن ہے کتنا وزن ہے اس لیے ابھی دیکھ یہ بات چیز تب ہوگی یا عمران خان پولیٹیشن اس کے ساتھ بات کرے یا پھر جب عدالتوں کے ہاتھ جب اور جیل میں ان کو نہ روکا جا سکا پھر اسٹیبلشن کو بات کرنے کی ضرور پڑے گی مجھے تو فرنکلی میں غلط ہو سکتا ہوں میں آپ نے میرا انیلیسز پوچھا ہے مجھے اس وقت کوئی پریشر اسٹیبلشن کے لیے نظر آ رہا کیونکہ جتنے برزی آپ پوپلر ہوں ابھی سڑک پہ یا تو آپ کی سڑک پہ لوگ آ رہے ہو نا آپ کے تب مجھے سمجھ آتی کہ آپ کی ایک بہت بڑی تحریک چلتا ہے اسٹیبلشن کے خلاف الیکشن تو نہیں لندن ہے تو اس لیے آپ پوپلر ہوں بھی تو یہ پوپلرٹی ٹرانسلیٹ قسم میں ہوگی یا الیکشن میں ہوتی ہے جی 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 پیس آپ کی پوپلرٹی سپورٹ جب ہوتی ہے نا نیشنل نیو پر یا وہ ایجیٹیشن میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے وہاں پہ اپنی سٹینڈ دکھاتے ہیں یا آپ الیکشن میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ اسٹینڈ دکھاتے ہیں آٹھ فروری کو دکھا دی لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ ہاتھ سے الیکشن چوری ان کا ہو گیا نا ہو گیا کیا کر لیا جس خصہ حالی کا آپ ذکر کریں تحریک انصاف کی زائر سی باتیں سڑکوں پہ بھی نمبر نہیں ہیں اور کوئی بڑا آلائنز بنتا بھی نظر نہیں آرہا اس کے ساتھ ساتھ خود پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ پہلے کیسز ختم ہوں قیادت بہار آئے پھر بات چیت ہو اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ بات چیت ہو تو پی ٹی آئی خود بھی ڈیسائٹ نہیں کر پا رہی کہ اسے کرنا کیا ہے اس کے اندر بھی مسائل موجود ہیں منڈیٹ کا ایشو ہے عمران خان اس پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں کسی کا نہ کوئی وزن ہے نہ کوئی حیثیت ہے عمران خان کوئی پتا ہے کہ جس دن یہ باہر نکلیں گے ان کے ساتھ میسز کھڑے ہوں گے اور وہ جس سے انگلی رکھیں گے وہی لیڈر بھی ہوگا وہی پارٹی کی قیادت بھی ہوگی آج پارٹی کے سارے لیڈرز بھاگ جائیں ان کو فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ان کا جو ووٹر ہے نا اور جو یوز کو جس سے انہوں نے موبلائز کر دیا آپ بحث کر سکتے ہیں صحیح یا غلط لیکن وہ انٹیکٹ ہے نوپڈی اس دیکھیں عمر ایوب کا فالور کون ہے فر ایجامپل آر ایف علی کا فالور کون ہے ان کے سارے فالورز وہ ہیں جو عمران خان کے فالورز ہیں اور جب تک عمران خان ان کو انگلی رکھیں گے وہ ان کے فالورز ہیں کل جو عمران خان کی فیور سے نکلتا ہے آپ مجھے بتائیں مجھے صبح پی ٹی آئی خود جینا اس کا حرام کر دیتے ہیں کل تک کل تک یہ شیرف زل مہرورت ہے یوں اسے ہمس پوپلی پیپل پی ٹی آئی اور جناب اور بڑی انہیں ان کی جلوس دیکھیں ریلیز دیکھیں خبر نکلی کہ خان صاحب ناراض ہو گئے سعودی ایبیہ کی بات ہیں آج وہ ان کی پکڑی اچھل رہی ہے اور انہوں کو تباہ کر کے رکھ دیا 48 آرز 48 آرز میں شیرف زل مہرورت is nobody یہ ہے پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کا فرنکلی جگہ اس کے یہ چھوڑ دیں کہ پارٹی میں کون سے جو ویوز ہیں پارٹی میں ویوز do not matter what خان صاحب is going to decide وہی ہوگا اس لئے مجھے نظر نہیں آرہا کہ اس وقت negotiations ہوگی کس بات پر عمران خان کو لیے آزادی important ہے کہ وہ باہر ہیں وہ آزادی دوسروں کا نہیں اور پی ایم ایل این اور پی پیپلز پارٹی ان کا political strength اس اتنی نہیں ہے کہ یہ political امران خان کو eliminate کر سکے یہ بینک کر رہے ہیں کہ ہمیں institution can deal with him institution بھی تب تک یہ deal دے سکتا ہے جب تک عدالتوں میں ہے اس لئے حالات تب position میرے نزدیک زیادہ clear ہوگی جب امران خان کی legal situation بہتر ہوگی تب ہمیں parlays بھی ہوتے نظر آئیں گے behind scenes بھی بات ہوگی that is the time to watch جب تک وہ اندر ہیں اور جب تک کبھی مستقبل قریب میں نکلنا نظر نہیں آرہا establishment پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ نے تجزیہ سنا